سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناظرین ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجہ نیازی بولٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز چوڑ ڈاکوں سے جان چھڑانے کے لیے صرف مائنس چار سو اپیس ہوگا حلیم عدلشک کہتے ہیں کہ بلاول گھٹو کی فریس کانفرنس میں محرومی آیا تھی عمران فاروق قتل کیس خالر شمیم کی اپیل پر فریقین کو نوٹیسز جاری کر دیے گئے کہ الیکٹر کا راج نہ اپنے وعدوں کا پاس نہ ہی سرکار کی سنتی علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ جاری آٹھ سو میگا وارڈ بجلی ملنے کے باوجود بجلی کا بہران جھوکا توں کرونا کا زور ٹوٹنے لگا ایک ہزار نوی سو اناسی نئے کیسز ریپورٹ مزید پچاس افراد جانبہ حق امواد کی تعداد پانچ ہزار تین سو بیس ہو گئی سپریم کورٹ نے حکومت کو شگر ملز کے خلاف کروائی کی اجازت دے دی فیصلے سے قبل حکومتی اعتداروں کو بیان بازی سے بھی روک دیا حلیم عدل شیخ نے کہا ہے کہ بلاول بٹو کو بزاکھی چاہیے وہ مولانا فضل رحمان کے کندے پر سوار ہو کر سلام آباد جانا چاہتے ہیں مائنس ون ہوگا نہ ٹو اب سب چار سو بیس مائنس ہوں گے تفصیلات اس ریپورٹ میں حلیم عدل شیخ نے کہا ہے کہ بلاول بٹو کو بزاکھی چاہیے وہ مولانا فضل رحمان کے کندے پر سوار ہو کر سلام آباد جانا چاہتے ہیں مائنس ون ہوگا نہ ٹو ہوگا اب چار سو بیس مائنس ہوں گے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما حلیم عدل شیخ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت عوامی مسائل حل کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی ایک چھوٹے ماہیگیر کی بوٹ کو سمندر میں جانے کی اجازت نہیں ان کی ڈالروں سے بھری بڑی لانچیں سمندر میں جا سکتی ہیں ماہیگیروں کے مسائل کے حل پر توجہ نہیں دی جا رہی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس میں محرومی آیا تھی حلیم عدل شیخ کا کہنا تھا کہ کل بلاول بھٹو نے کہا ڈھاروی ترمیم اور این ایف سی کو چھیڑا گیا تو اسلام آباد کی جانب مارچ کریں گے آپ کو بے ساکی چاہیے آپ کی ٹانگوں میں جان نہیں کہ مارچ کر سکیں مولانا فضل رحمان کی بلاول بھٹو سے دھرنے کی ڈیل ہوئی وہ دھرنے کے لیے مدارس کے بچوں کا استعمال کرتے ہیں پیپلز پارڈی کی کرپشن کے خلاف لڑکانہ سے تحریک چلائیں گے بلاول صاحب آپ نے کہا تھا کہ ہم کرونا کی پروہ نہیں کریں گے ہم باہر دکھ لیں گے ہم احتجاج کریں گے ہم اسلام آباد جائیں گے آپ تو جب دکھ لیں گے تب دکھ لیں گے ہم اپنا ماس اتار کر آپ کی کرپشن کے خلاف بیدان میں آ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران فاروق قتل کیس میں سزایافتہ مجرم خالر شمیم کی اپیل پر سمات فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے ملتوی کر دی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران فاروق قتل کیس میں سزایافتہ مجرم خالر شمیم کی اپیل پر سمات فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے ملتوی کر دی گئے عمران فاروق قتل کیس میں سزایافتہ مجرم خالر شمیم کی درخواست پر سمات چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ اتھر من اللہ اور جسس غلام آزم قمرانی پر مشتمل ڈیویجن بینچ نے کی عدالت میں سمات کے دوران وکیل درخواست گزار نے کہا کہ سزا دیتے ہوئے قانونی تقاضوں کو مد نظر نہیں رکھا گیا لہٰذا یہ عدالت انصداد دہشتگردی عدالت کا اٹھارہ جون کا فیصلہ قلعدم قرار دے اس موقع پر عدالت نے فرقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے کیس کی سمات ملتوی کر دی واضح رہے کہ انصداد دہشتگردی عدالت نے سزایافتہ مجرم خالد شمیم کو عمر قید اور دو لاکھ جرمانے کی سزا سنائی تھی کے الیکٹر نے رہائشی اور تجارتی علاقوں کے ساتھ سنتی علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ ختم نہیں کی کمپنی نے سنتی علاقوں کو بلا تاتل بجلی فرامی کا وعدہ کیا تھا شہر کے رہائشی تجارتی سنتی اور ذرعی تمام سارفین کو یک سا لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے تفصیلات اس رپورٹ میں کراچی کے سنتی علاقوں میں آٹھ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کے میسیجز بھیجے گئے ہیں بجلی کے ادم فرامی کے باعث سنتی علاقوں میں نائٹ شپ نام ممکن ہو گئی گورنر سندھ اور وفاقی وزیر اسد دمر نے سنتکاروں سے بلا تاتل بجلی فرامی کا وعدہ کیا تاہم کیا الیکٹرک نہ اپنے وعدوں کا پاس رکھتی ہے نہ سرکار کے اضافی گیس فرنیس آئل اور آٹھ سو میگا وارڈ بجلی ملنے کے باوجود بجلی کا بہران جھونکاتوں ہیں نائپرا کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی ناک کے نیچے شہر کے رہائشی تجارتی سنتی اور ذریعی تمام سارفین کو یکسان لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے ادھر رات کو بن قاسم پاور پلانٹ ون کا ایک اور یونٹ بند کر دیا گیا ہے جس کے بند ہونے سے سسٹم سے ایک سو تیس میگا وارڈ کی بجلی نکل گئی بن قاسم کے چار یونٹ پہلے ہی بند ہیں بند ہوا ایک سو تیس میگا وارڈ کی مزید قلت کے نام پر مستثنہ علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ بڑھا کر تین سے پانچ گھنٹے کر دی گئی ہے کیا الیکٹر پہلے ہی صرف گیس کے پلانٹ سے بجلی پیدا کرنے کو ترجیح دیتی ہے لوڈ شیڈنگ والے علاقوں میں بارہ سے چودہ گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے سنتی علاقوں میں بھی مقامی فالڈز کے نام پر بجلی کی آنکھ مچولی جاری ہے جنہ اسپتال کی بجلی بھی تحال مکمل بحال نہیں کی جا سکی جنہ اسپتال کے گریڈ میں جمعے سے خرابی ہے اسپتال میں بجلی کی آنکھ مچولی سے مریضوں اور ڈاکٹروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کرونا کا زور ٹوٹنے لگا کیسز میں نمائی کمی پاکستان میں کرونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ ترپن ہزار چھ سو چار ہو گئی جبکہ ایک دن میں پچاس افراد جانبک ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد پانچ ہزار تین سو بیس ہو گئی تفصیلات اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار نو سو نواسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں ستاسی ہزار چار سو باندوے سندھ میں ایک لاکھ چھ ہزار چھ سو بائس خائبر پختون ہوا میں تیس ہزار سات سو سنتالیس بلوتستان میں گیارہ ہزار ایک سو باندوے گلگت بلوتستان میں ایک ہزار چھ سو چوراندوے اسلام آباد میں چودہ ہزار دو سو دو جبکہ ازاد کشمیر میں ایک ہزار چھ سو پچپن کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک سولہ لاکھ چھ ہزار ایک سو نوے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اکیس ہزار بیس نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک ایک لاکھ ستر ہزار چھ سو چھپن مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار ایک سو اکیامن مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں پچاس افراد جہاں بہاک ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پانچ ہزار تین سو بیس ہو گئی پنجاب میں دو ہزار چھپیس سن میں ایک ہزار آٹھ سو چھپیس خیبر پختون خواہ میں ایک ہزار ایک سو چھے ستمعباد میں ایک سو پچپن بلوچستان میں ایک سو چھپیس گلگت بلتستان میں چھتیس اور ارزاد کشمیر میں پینتالیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے سپریم کورٹ نے شگر ملز مالکان کو سندھ ہائی کورٹ سے ملنے والا ریلیف ختم کرتے ہوئے حکومت کو کاروائی کی اجازت دے دی تاہاں عدالتی فیصلے آنے تک غیر ضروری اقدامات اٹھانے اور شگر کمیشن رپورٹ پر حکومتی عدداروں کو بیان بازی سے روک دیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں شگر انکوائری کمیشن رپورٹ عمل درامت کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی جسٹس اجازل احسن نے کہا کہ شفاف کام ہونا چاہیے تاکہ ملوث افراد کیفر کردار تک پہنچ سکیں تکنیکی معاملات میں عوام کا مفاد پیچھے نہیں رہنے دیں گے شگر ملز کے وکیل مغدوم علی خان کے مطابق حکم امتنا خارج ہوا تو ہائی کورٹس میں کیس متاثر ہوگا چیف جسٹس نے اس تفسار کیا کہ حکومت کو کام سے کیسے روک سکتے ہیں اور ٹارنی جنرل نے تنقید کی کہ بیس شگر ملز آسمان سے اتری ہیں جو ان کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکتی حکومت چینی کے بعد پیٹرولیوں بہران پر بھی کمیشن بنا رہی ہے سن ہائی کورٹ نے جس طرح کاروائی سے روکا وہ خلاف قانون ہے چاہتے ہیں پیٹرول کمیشن سے پہلے حکم امتنا والا مسئلہ حل ہو یہ پہلا کمیشن ہے جس میں دو وزراءالہ پیش ہوئے وزیراعظم کے قریب ترین ساتھی کو بھی کمیشن میں پیش ہونا پڑا شگر ملز کے وکیل نے کہا کہ حکومتی وزراء بیان بازی کر کے میڈیا ٹرائل کرتے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ بیان بازی سیاسی معاملہ ہے زیادہ تر مداخلت نہیں کر سکتے عدالت نے حکومت کو شگر ملز کے خلاف کاروائی کی اجازت دے دی جبکہ استامباباد اور سنہائی کورٹ کو تین ہفتے میں شگر ملز کی درخواستوں پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی مزید خبریں بھی پولٹنیم کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد